ویلکم ٹو ٹی ایم ویڈ پیرے دوستو آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے پرانی سے پرانی گیس کبز ایسی ڈیٹی کی سمسیہ سے لوگ بہت زیادہ پرشان ہیں ترہ ترہ کے ٹریٹمنٹ لے چکے ہیں لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہے تو آج ہم آپ کو اگر ایسا نسخہ بتا دیں جس کے تین دن استعمال کرنے سے زندگی بھر آپ گیس کبز اپس کی سمسیہ سے مکت ہو جائیں تو کیسا رہے گا سب ہی سوچتے ہوں گے کہ بہت اچھا ہی رہے گا دوستو ہر بار محنت کر کر آپ تک وہ ویڈیو پچھاتے جو ہنڈرٹ پرسنٹ سکسسفل ویڈیوز ہوتی ہیں اور پوری فائدہ آپ کو کرتی ہیں تو پلیز ویڈیو سنجھے والا ریٹ کلک کا سبسکرائب بٹن ضرور دبا دیں اور پاس والے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر چینل کو ابھی سبسکرائب کرنے جس سے آنے والی ہر لیٹر سٹوڈیو آپ تک مہن سکے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کرنا بہت زیادہ ضرور ہے دوستو ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی آپ تک ویڈیو پہنچائے ہمیں تب ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو چلیے دوستو اگر کسی بھی طرح کی کمی لگے تو کمنٹ میں ضرور بولیں اور کچھ پوچھنا ہو تب بھی آپ کمنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں دوستو یہ جو ہیں یہ دھنیا اور لحسن اس کا استعمال کرنے کا طریقہ ہر کسی کو اگر معلوم ہو جائے اور اس کا بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا جس کے استعمال سے زندگی بھر آپ کو قبض ایسیڈیٹی گیس کی سمسیہ نہیں ہوگی اور آپ کے پیٹ میں کوئی بھی خرابی ہو پرانا مل جمع پڑا ہو اسے نکال کر باہر پھیک دے گی آنٹوں کو پوری طرح کیلئر کر دے گی دوستو آپ کو اگر ایسیڈیٹی کی سمسیہ ہوتی ہے بار بار تیزہ بنتا ہے تو اس سمسیہ سے بھی آپ کو چھٹکارہ ملے گا جانتے ہیں کس طرح سے اس نسکے کو بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دو چیزیں اوش لیں اور یاد رکھیں اگر آپ کے پاس کالا نمک ہے ڈیلی والا ابھی فیلال ہم اس میں یوز نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کو صرف مینولی ہم بتا رہے ہیں ڈیلی والے کالا نمک اگر ہے تو اس کے ساتھ آپ کو یوز کرنا ہوگا اسے کسی بھی سوتی کپڑے پر آپ کو سادہ سوتی کپڑا ہو دوستو یہاں ہم نے رنگین لے رکھا ہے لیکن آپ سادے سوتی کپڑے کا اپیوک کریں ہمار اور دش صرف آپ کو سمجھانا ہے اس لئے ہم ابھی جو بھی ٹیمپریلی کام کر رہے ہیں اس کے لئے ہم چھما چاہتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر آپ کو سادے سوتی کپڑے کا اپیوک کرنا ہوگا اور لینا ہوگا آپ کو ایک پیاز اگر آپ کو زیادہ سمجھتا ہے تو ایک پیاز بھی ضرور لیں دوستو اس میں ہم نے لیا ہے تین چمچ یا دو چمچ ہمیں لینا ہے ثابت ثابت دھنیا اور ایک آپ کو لیسن اور ایک پیاز کی جو آپ کو گنٹی لینی ہے اس کے بعد دوستو آپ کو کرنا یہ ہے اس کپڑے کو اس طرح سے چاروں طرف سے آپ کو باندھ لینا ہے اس میں نمک ضرور رکھیں دوستو اگر ڈیلی والا آپ کا کالا نمک ہو تو اس میں تھوڑ اسی ڈیلی آپ کو کالے نمک کی ساتھ میں رکھ کر اس طرح سے پوٹلی باندھ دینی ہے اب یہ پوٹلی ہم نے باندھی دوستو پوٹلی باندھنے کے بعد کب شروع ہوگا اسے بنانے کا پورا پروسس ہم آپ کو پھر سے بتا دیتے ہیں اس میں جو ہم نے ثابت دھنیا لیا ہے وہ دو چمچ لیا ہے ایک پیاز کی گرہ ہم نے اس میں لی ہے اور ایک لہسن ایک پیاز اور ایک لہسن اس میں ہم نے پورا پورا لیا ہے اس میں آپ کو تھوڑا کالا نمک ملانا ہے سواد انوسار اس میں ڈیلی رکھ دینی ہے جتنا آپ سواد انوسار رکھنا چاہیں اور اس طرح سے دو سے ڈھائی گلاس پانی میں اس طرح سے دوبو کر رکھ دینا ہے ابھی پانی اس میں ایک گلاس ہے تو ہم اس میں پانی کو تھوڑا اور بڑھا لیں گے جس سے دوستو یہ پوری طرح اُبال سکے لیکن دوستو یہاں آپ کو سادے کپڑے کا اپیو کرنا ہے جیسے کی میں بتا چکا ہوں کیونکہ بہت سے کپڑوں کا کلر بھی نکلتا ہے تو سوتی کپڑا آپ کو استعمال کرنا ہے جو ہم اکنی وغیرہ میں بھی کیا کرتے ہیں تو ابھی ہم نے اس میں دو گلاس پانی میں ان سبھی چیزوں کو ڈوبو دیا ہے دوستو ہم گیس جلا لیتے ہیں گیس جلانے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے ابھی گیس جلا لیتے ہیں دوستو گیس جلانے کے بعد آپ کو اس پر اسے لگ بک سات منٹ تک پکانا ہے تو فیلال ہم سات منٹ تک ویٹ کر لیتے ہیں یہاں ہم نے اسے رکھ دیا ہے اور اس پر کوئی بھی ہم پلیٹ یا برطن ڈھک دیں گے جس سے اس کی بھاپ جو ہیں دوستو نکل نہ سکے دوستو بھاپ کے ہی ذریعے تیزی کے ساتھ پکے گا اگر آپ نے اس میں نمک نہیں ڈالا ہم نے اس میں نمک ہمارے پاس ڈیلی والا نہیں تھا تو آپ نے یہاں سیدہ نمک کا اوپر سے ڈال دیا ہے پانی میں ہی تو دوستو اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اوپر کوئی بھی برطن ڈھک دینا ہے تو فیلال ہم کوئی بھی پلیٹ اس میں ڈھک دیتے ہیں اور لگ بگ پانس سے سات منٹ تک کا ویٹ کرنا ہے جیسے کی میں آپ کو بتا چکا ہوں جب تک پانی سوکر آدھے سے بھی کم نہ رہ جائے جب تک اسے اوبالتے رہیں اب دوستو میں آپ کو کھانے پینے میں پریز بتا دیتا ہوں ان تین سے چار دن جب آپ اس کا اوپیوک کریں گے تو مرگا مچھلی انڈا وغیر آپ کو نہیں کھانا ہوگا لگ بگ کس سمیں اس کا اوپیوک کرنا ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ابھی تین منٹ ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں دوستو تین منٹ میں ابھی پوری طرح سے یہ کھول بھی نہیں رہا ہے تو لگ بگ ہم پانچ منٹ یا تین منٹ ابھی اور ویٹ کر کے دیکھتے ہیں تین منٹ بعد ابھی اس پہ ہم نے ایک بھاری سا کچھ بھی رکھ دینا ہے جس سے اس کی بھاپ نہ نکلے باہر اور تھوڑی دیر ویٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ تین منٹ ہم نے اور ویٹ کیا ہے چھے منٹ لگ بگ ہو چکے ہیں دوستو اسے اوپلتے ہوئے تو یہاں چھے منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اسے ہٹا کر دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اوپلنے لگا ہے پوری طرح سے اور ابھی دو منٹ کا ہم اور لگ بگ ویٹ کر لیتے ہیں لگ بگ ہمارا آٹھ منٹ پورا اس میں لگے گا تیار ہونے میں لیکن دوستو مرگا مچھلی میٹ انڈا فاسٹ فوڈ چاومین برگر مومو سٹک کی آپ کو لال مرچ کا بھی سیون نہیں کرنا ہے لگ بگ چار سے پانچ دن تک اگر آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لگ بگ دو منٹ اور ویٹ کیا ہے اب یہ ہمارا تیار ہے تیار ہونے کے بعد دوستو اب اسے ہمیں اتار لینا ہے تو چلی دوستو اب ہم اسے اتار لیتے ہیں یعنی کہ یہ ہمارا پکر پوری طرح سے تیار ہو گیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آدھے سے بھی کم پانی رہ گیا ہے یعنی کہ پون گلاس پانی لگ بگ اس میں ہوگا تو یہاں پر ہم پانی کو چھان لیں گے فلال یہ جو پانی ہے ہمارا اس میں کلر آ چکا ہے اس پانی کا استعمال بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے لیکن اگر اس میں ابھی ہمارے کلر ہے تو ہم اس کا یوز تو نہیں کروا پائیں گے لیکن آپ سادے کپڑے میں لیں گے تو یہ پانی ضرور آپ کو پینا ہے یہ کھانا کھانے سے پہلے آپ پانی پیئیں یعنی کہ دوپیر کا کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ اس پانی کو پیتے ہیں تو آپ جو بھی کھائیں گے آپ کو حازمہ ہوتا چلے جائے گا آپ کے شریر میں کھایا پیا بھی لگے گا اور آپ کو گیس کا زفچ نہیں ہوگی اب دوسری چیز اس میں جو ہماری پوٹلی بچی اس کا ہمیں کیا اپیوک کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس کا اپیوک کس سمیہ کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جب بھی آپ سونے کے ٹائم پہ جائیں سونے کے لئے جائیں تو اس پوٹلی کو اسی طرح سے آپ کو کھولنا ہے اس میں دوستو نمک ضرور ہونا چاہیے آپ کا کالا نمک کا ڈیلہ آپ اس میں تھوڑی سی ڈیلی رکھ دینا تو ابھی یہ ہمارا پوری طرح سے ابل چکا ہے یہاں ہمیں اپیوک کرنا ہے پیاز کا اور لہسن کا دونوں چیزوں کو پہلے ہمیں لہسن کو چھیلنا ہے لہسن چھیل کر اور پیاز کو چھیل کر اچھی طرح سے چھیلنے کے بعد آپ اسے چبا چبا کر کھار لیں چبا چبا کر کھانے سے لگ بگ کھانا کھانے کے لگ بگ ایک گھنٹہ بعد آپ کو یہ پرکریا کرنی ہے روزانہ تین سے چار دن تک اسے چبا چبا کر کھا کر سو جائیں اور جو اس میں نمک کی ڈیلی ہے وہ پوری طرح گھل چکی ہوگی دوستو اور گھلنے کے بعد اس میں پوری طرح سے ٹیسٹ آ جائے گا جو ٹیسٹ ہوگا نمک کا پوری طرح سے ان دونوں چیزوں میں آ جائے گا لہسن میں اور پیاز میں اس کے بعد اسے کھا کر آپ سو جائیں گے لگ بگ تین سے چار دن تک آپ کھائیں پہلے ہی دن میں دوستو آپ فیل کر لیں گے کہ آپ کو گیس کبھی تھا ہی نہیں بلکل آپ کا پیٹ اس طرح کا صاف ہو جائے گا بلکل کلیر ہو جائے گا اور آپ کے پیٹ کی گندگی ساری باہر نکل جائے گی ساتھ کے ساتھ دوستو یاد رکھیں تین سے چار دن جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی بھی فاسٹ فوڈ لال مرچ کی سبزی آپ کو یوز نہیں کرنی ہے صرف ہری سبزیاں آپ کو کھانی ہیں مرگا مچھلی انڈا وغیرہ آپ کو کچھ بھی استعمال نہیں کرنا ہے اور لہسن کو بھی اسی طرح سے چھیل کر آپ کو کھانا ہے اور جتنا کھا سکیں اتنا کھا لیں دوستو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا پیاز یا پورا لہسن کھائیں جتنا کھائیں کھا سکیں کھا لیں اور اس سے ہمیشہ کیلئے آپ کی گیس کبز ایسی ڈیٹی کی سمسیاں جڑ سے ختم ہو جائے گی اور آپ پیٹ سے اچھے اور سست ہو جائیں گے دوہ اگر مانگانا چاہتے ہیں نیچے دیئے گا نمبر پر کال کر کر گیس کبز اپس کی گارنٹی کے ساتھ دوہ دی جاتی ہے وہ مانگا سکتے ہیں دھنیوا دوستو